اٹھارہ ہزار شروعوں پہت شریمت بھاگود مہا پران کی رچنہ کرتے ہیں ایوہم شریمت بھاگود مہا پران کی رچنہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں اب یہ دیں کسے تو تب ہی دھانا آیا ہمارا پتر شکدہی لیکن وہ تو ایسے انہوں کو کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ سماد ہی میں لین ہیں ان کو یہ شریمت بھاگود کتھا دینے کے لیے سوچتے ہیں پہلے تو ان کو سماد ہی سے جگائیں سمادھی سے جگائنے کے لیے اپنے کچھ ششوں کو بھیجا ششوں کو ایک منطر یاد کرا دیا اور کہا اسی منطر کا جا کر تم پاٹھ کرو شش جا کر یہی پاٹھ کرنے لگے اور جیسے ہی شکدیو جی نے پوچھا کہ یہ جو تم پاٹھ کر رہے ہو تمہیں سندر شلوکوں کا یہ کیا ہے تو بتایا ہی تو ہمارے گردیفی ویاز جی کے گرند شریمت بھاگود کے ہی شلوک ہیں تب پھر سے ویاز جی نے ایک اور لوگ یاد کرا بھیجا اب تو شکدیو جی دوڑے چلے جائے تب ویاز جی نے شری شکدیو جی کو یہاں شریمت بھاگود کتھا شرمان پڑھائی موسیقی موسیقی